پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا سورہ معارج آیت نمبر 22 اور 23 اس میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ جیسے اللہ تعالی نے پیچھے کی آیتوں میں کہا کہ جب اسے کوئی شر پہنچتا ہے کوئی تکلیف کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو جزاوہ فضا کرنے لگتا ہے اور جب کوئی خیر کوئی بھلائی اس کو پہنچتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا مگر وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرنے والے ہیں ہمیشگی برتنے والے ہیں یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک کامل مومن کی صفت بیان کی ہے کہ وہ نمازوں میں جو ہے ہمیشگی اختیار کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کو ان کے وقت پر پڑتا ہے نمازوں کو وقت سے تاخیر کر کے نہیں پڑتا اس کو اس کے وقت پر ادا کرتا ہے یہ ایک سچے مومن کی ایک سچے ایمان والے کی اللہ رب العالمین نے صفت بیان کی کہ اس کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی مشغولیت اسے نماز سے نہیں رکتی ہے اسے نماز سے غافل نہیں کرتی ہے ہاں اس کے کام اسے نماز سے نہیں رکتے ہیں اسے عبادات سے نہیں رکتے ہیں یہ ایک کامل مومن کی پہچان ہے جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی برتنے والے ہیں اس کو وقت پر ادا کرنے والے ہیں دنیا کا کوئی بھی فائدہ کوئی بھی فائدہ اسے نماز سے غافل نہیں کرتا یہ ایک کامل مومن کی پہچان ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ایسے ہی بنائیں آمین ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلوں کو اور افراد کو دعوت دینا شروع کی اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت موسم حج میں دی چونکہ موسم حج چل رہا تھا لوگ وفود آ رہے تھے لوگ آ رہے تھے دور درہ سے سفر کرتے ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غنیمت جانتے ہوئے جو ہے لوگوں کو دعوت پیش کی پچھلے اپیسوڈ میں میں نے کچھ قبائل کا نام آپ کے سامنے ذکر کیا اور کیسے اللہ کے نبی نے ان کو دعوت دی اس کا ذکر کیا آئیے کچھ انفرادی لوگوں کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی اسلام کی دعوت دی جیسے ایک شخص تھے سوید بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا یہ شاعر تھے گہری سوج بوجھ کے مالک تھے اور یہ مدینہ کے باشندے تھے اور مطلب اچھے خاصے بڑے لیول کے شاعر تھے لہذا ان کے شعر اتنے بہترین ہوا کرتے تھے کہ ان کے شرف منزلت اور ان کے اشعار کی بنیاد پر ان کے یہاں کے لوگوں نے ان کا ایک خطاب رکھ دیا تھا کامل نام سے ان کو پکارتے تھے یعنی ان کا خطاب ہی کامل رکھ دیا تھا ان لوگوں نے لہذا یہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا آمنہ سامنا ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت پیش کی جب انہوں نے دین کی دعوت سنی نا تو کہا کہ میرے پاس بھی ویسے ہی ہے لگ بگ جیسے آپ کے پاس ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تمہارے پاس کیا ہے انہوں نے کہا حکمت لقمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیش کرو مجھ پر انہوں نے کچھ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس جو ہے وہ اس سے بہتر ہے یہ کلام تو اچھا ہے اللہ کے نبی نے کہا تمہارا کلام تو بہت اچھا ہے لیکن تمہارے پاس جو ہے اس سے بہتر میرے پاس ہے انہوں نے کہا اللہ کے نبی سے کہ آپ سنائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن پڑھ کر کے سنایا اور فرمایا کہ یہ مجھ پر نازل ہوتا ہے یہ ہدایت اور نور ہے جب انہوں نے قرآن مجید کی کچھ آیتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی اچھا کلام ہے اس جیسا کوئی کلام نہیں انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کیا وہ مسلمان ہوئے واپس لوٹ کر کے مکہ سے مدینہ آئے وہ لیکن جنگِ بعافت قبل جو عوث اور خجرت کی جنگ ہوئی تھی اس میں وہ شہید ہو گئے ان کا انتقال ہو گیا اور زیادہ غالب بمان یہی ہے کہ سن گیارہ نبوی کے آغاز میں جو ہے سوید بن سامیت نے اسلام قبول کیا تھا اسی طرح سے آیاز بن معاز آیاز بن معاز بھی تھے جو ایک وفد کے ساتھ آئے تھے اور یہ لوگ مکہ والوں کے ساتھ کچھ معاہدہ کرنے کے لئے آئے تھے لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام کو پیش کیا اسلام کی دعوت ان کے سامنے پیش کی قرآن کی تلاوت کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنایا جب آیاز بن معاز نے اس کو سنا تو بولے اے قوم یہ اللہ کی قسم یہ اس سے بہتر ہے جس کے لئے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں یعنی یہ جو کلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا یہ اس سے بہتر ہے جس کے لئے ہم یہاں تشریف لائے لیکن اس وفد میں ایک شخص تھا جو اس وفد کا رکن تھا ابو الحسیر انز بن رافع اس نے ایک مٹھی مٹی لے کر کے آیاز بن معاز کے موپر ماری اور کہا کہ ہم یہاں پر اس کام سے نہیں آئے ہیں میری عمر کی قسم ہم یہاں پر اس کام سے نہیں آئے ہیں لہذا ان لوگوں نے مکہ والوں کے ساتھ معاہدہ کرنے کی کوشش کی اور جو ہے معاہدہ وہ پورا نہیں ہو پایا وہ مکمل نہیں ہو سکا اور وہ ناکام ہو کر کے مدینہ واپس لوڑ گئے اور مدینہ لوڑنے کے تھوڑے ہی دن بعد ان کا انتقال ہو گیا وہ اپنی وفات کے وقت جو ہے تکبیر تحلیل حمد اور تسبیح کر رہے تھے اسی لئے زیادہ اکثر معرخین کا کہنا یہ ہے کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی ان کا بہت ہی شاندار واقعہ ہے ان کا قبول اسلام کا بہت ہی شاندار واقعہ ہے چونکہ وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے تو میں اس کو ضرور بھی ضرور اگلے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جب ہم لوگ انشاءاللہ سیرت پر بات کریں گے آپ لوگوں سے گزارش ہیں کہ آپ ضرور بھی ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور یہ بہت ہی شاندار جاندار واقعہ حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالیٰ کا انشاءاللہ آپ لوگ کے سامنے پیش کروں گا آپ ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیں دیکھتے رہیں پانچ منٹ کا مدرسہ اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ای پلس ٹی وی پانچ منٹ کا مدرسے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس ملتی رہے آج کے لئے بسی طرح ہی مجھے دیجئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں